بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز پرقادی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں لاکھوں سلام ان پر اور ان کی آل پر آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کے حوالے سے آج جمعہ تل مبارکہ بہت ہی فضیلت کا دن ہے آج کی سوڑیوں میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مجارب عمل شیئر کروں گا جو آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعہ والے دن رات بارہ بجے سے پہلے پہلے کر لیا تو بحکمِ الٰہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہو رکا ہوا کام ہو بہت زیادہ بڑا کام ہو تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے یہی کلمات جو تھے وہ پڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو آج کی سوڑے میں میں آپ کے ساتھ وہ کلمات شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ہے اور انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد کرنا ہے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وظیفہ اگر آپ اصل کی نماز سے لے کر رات بارہ وجہ تک عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات بارہ وجہ تک پڑھ لیں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ رات کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کا دن اس کے بعد شام تک اللہ تعالیٰ دس لاکھ جہنمی لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات آزاد فرماتی ہے تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم فریم بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے یہ لئے میں آپ کو جمعہ المبارک کا یہ وظیفہ بتانے چاہ رہا ہوں وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے نوٹ فرمالے آپ نے کوئی بھی وقت ہو یعنی کہ اصل کی نماز ہو تو سبحان اللہ جمعہ والا دن جیسے کہ آج جمعہ ہے آپ نے اصل کی نماز کے بعد جائے نماز کے پر بیٹھ جانا ہے یعنی کہ آیت کریمہ کم از کم آپ نے ایک ہزار مرتبہ آپ نے نماز اثر کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد کے لئے جو بھی آپ کا مقصد ہو اولاد کے حوالے سے ہو کوئی رکا ہوا کام ہو بہت زیادہ مشکل کام جو آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کے حوالے سے آپ اس کے لئے دعا کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری جو حاجت ہوتی ہے وہ ہم اپنے ذہن میں نہیں رکھتے ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور ہم کہیں اور بیٹھ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس ٹائم پر اپنے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے زہر و کتار رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے اس وظیفہ کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے لیٹ نائٹ یعنی کہ رات بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہوں ویسے تو اسلامی مہینے کے مطابق مغرب کی نماز کے بعد وہ جو دن ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ پورا برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے تو آپ نے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں آپ نے رات بارہ بجے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی سے کر لینا ہے اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو سبحان اللہ نہیں تو پھر اگلے جمعہ کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میں امید یہی کرتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی یوٹی فیملی سب خیری و آفیت کے ساتھ ہوں گے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ احمد علیٹیوز و السلام